بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم آپ سب کی خیلیت کی امید اور دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے قوت سماد تو بچوں سب سے پہلے ہم قوت سماد کی بات کرتے ہیں قوت کے معنی طاقت اور سماد کے معنی سننے کے ہیں اسی طرح سے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا زبان کی چار دنیادی مہارتیں ہوتی ہیں سننا زبان کی پہنی مہارت ہے جس کا تعلق محول سے ہوتا ہے بچہ جس محول میں پیدا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے اسی کی زبان بولنے لگتا ہے بچہ وہی زبان بول سکتا ہے جسے وہ سنتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے بچہ سب سے پہلے وہی زبان سیکھتا ہے اس طرح آپ نے ایک اور بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے تو اس لیے بچے کو اگر ہم امدہ اور میاری زبان بولنا سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں ہم اس بچے کو ہم بولنے کے لیے امدہ اور میاری زبان ہی سنائیں گے جی بچوں کہ وہ بولنے والے کے طلب اس کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرے دوسرا پوائنٹ دیکھیں جملوں کی ادائیگی پر توجہ تو جملے کی ادائیگی پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے جیسے کہاں رکاوٹ ہے کہاں زور سے کہا گیا ہے کہاں ٹھیرنا ہے کہاں تیزی سے کھزر جانا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی سماعت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھیں اندازے بیان یعنی بیان کا طریقہ اندازے بیان گتبو کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جس سے جملوں کی انداز میں تبدیلی کا یہ عمل علاقوں کے بدلنے سے نہیں بلکہ افراد کی تبدیلی سے بھی بدلتا ہے یعنی جب کوئی آپ کے سامنے بول رہا ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بولنے والے کا تعلق کس علاقے سے یا کس محول سے ہے آگے دیکھیں مفہوم اخش کرنا کسی گفتگو یا باچیت کا مطلب نہ سمجھا جا سکے اور مفہوم حاصل نہ کیا جا سکے تو سماعت کا عمل ہی بے مائنی ہو جاتا ہے یعنی جب تک آپ کو وہ بات ہی سمجھ نہیں آئے رہی ہوگی تو سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا مطلب سمجھنا چاہیے آخری دیکھیں دلچسپی کا اظہار انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر اس چیز میں دلچسپی لیتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے بہر دلچسپی اور بے دلی سے سننگی باتیں بے مقصد ہو جاتی ہیں اس لیے کسی کام کے لیے بھی اگر آپ کو سننے ہیں تو اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار لازمی کریں اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر اس بات کو سننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوگا پیارے بچوں میں آپ کی قوت سمات کی سرگرمی کروانے کے لیے آپ کو زمزم کے حوالے سے کچھ بتاؤں گی آپ اس واقعے کو بہت غور سے سنیں اور چیدہ چیدہ نکات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو جو ورکشیٹ دی جائے گی اس میں اس حوالے سے سوالات اچھے جائیں گے چلیں آپ کی سرگرمی جو قوت سمات کے حوالے سے ہے شروع کرتے ہیں زمزم آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کی سوا کچھ نہ تھا دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے ننے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالی کی حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے ماں اپنے شیر خواہر کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی سورج بلند ہوتا گیا دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی زمین تپی ہوا جلی گرم لو کے بھبوکے آنے لگے پانی خوشک ہونے لگا زرہ سی دیر میں ہر چیز سوک گئی ماں بچے کے ہونٹ سوکے پھر زبان خوشک ہوئی ماں گھبرائی ننہ سسکنے لگا ماں کے ہوش اڑ گئے اپنی پیاس بھول گئی بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی ادھر ادھر دیکھا ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا نیچے دیکھا زمین کو تندور پایا پانی پانی ایک گھونٹ ایک کترہ میرے لیے نہیں میرے بچے کے لیے شیر خوار اسمائیل علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا اس جنگل میں اس بیعبان میں اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے اس آگ کے دریہ میں پانی کا چشمہ بہا میرے ننے کو ایک پانی کا کترہ عطا فرما اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں اس ننی جان پر کرم فرما بچہ پیاس سے بہوش ہو چکا تھا کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا ماں نے اپنے موں سے لواب نکال نکال کر اس کے موں میں ڈالا مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حرکت ٹھیک ہوئی پھر وہی خوش کی رگے تک خوش کر دیتی آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی ماں دیکھ نہ سکی بچے کو زمین پر لٹایا مروہ پہاڑی پر چڑی بیتابی سے ادھر در دیکھا پانی کا نشان تک نہ پایا پھر صفہ کی پہاڑی کی طرف بھاگی ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے اب ماں کی بیتابی کی حد نہ تھی وہ بیتاب تھی ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے کبھی بچے کو دیکھتی کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی مگر ناکام واپس آتی اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ چھے پھیریں مکمل ہو گئے ساتھ بھی مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا بچے نے بیتابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے سبحان اللہ حضر حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا بچے کو پانی پلایا خود پیا چشمے کے گر پتھروں کی مینڈ بنا دی اور فرمایا کہ زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لائیا عرب کے بددو پانی کی تلاش میں ایرگستان کے ذرے ذرے کا موہ دیکھتے ہیں ایک بددو نے پانی پایا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا بڑھتا رہا پھیلتا رہا سہرائی بددو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا جی بچوں آپ نے واقعہ سنا امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا اب جو آپ کو ورکشیٹ دی گئے ہیں اس میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کا جواب دیں اور اپنی قوت سماعت کو بہتر کرنے کے لیے اونٹو کے ادوی ڈرامے بھی دیکھیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ